دوزر بائیس کی دس سب سے بڑی کانٹروورسیز، فلم پتھان کو لے کر کیوں دیش بھر میں مچ رہے بوال، نورہ فتحی نے آخر کیوں جیکلین فرنینڈیز کے خلاف دائرہ کیا مقدمہ اور کون ہے ریوہ روڑا جنہیں کم عمر میں ہی جوان ہونے کے کارن بنایا جا رہا ہے نشانہ اور زاکر نائک کے قطر پہنچنے کو لے کر کیوں بھڑکا تھا بھارت کا غصہ، سال دوزر بائیس کو یدی ویوادوں سے بڑا سال کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا، آج اس ویڈیو میں ہم اس سال کی دس کانٹروورسیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے شاروخ خان اور دیپی کا پادکون کی نئی فلم پتھان ویوادوں میں گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اصل میں اس فلم کے گانے بے شرم رنگ کو لوگ آپتی جنگ بتا رہے ہیں گانے میں دیپی کا پادکون اورنج کلر کی بکنی پہنے نظر آ رہی ہیں اور شاروخ نے انہیں پیچھے سے پکڑا ہوا ہے مدھے پردیش کے گرہ منتری کا کہنا ہے کہ بھگوہ رنگ میں بکنی پہننا اور اشلیل درش دکھانا ہندووں کا اپمان ہے اور اس سے ہندووں کی آستہ کو ٹھیس پہنچی ہے فلم میں دیپی کا کے کپڑوں کا رنگ اور آپتی جنگ سین نہیں ہٹائے گئے تو وہ پردیش میں فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گے کئی جگہ شاروخ اور دیپی کا کے پوسٹر جلانے کی خبر سامنے آ رہی ہے تو وہیں دوسری اور پرکاش راج اور پائل روتگی جیسے فلم انڈسٹری کے کئی لوگوں نے ویواد کو بے بنیاد بتاتے ہوئے دیپی کا پادکون کا سمرتن کیا ہے نمبر دو اپنی دلکش اداو اور شاندار ڈانسنگ سٹیپس سے نورا فتحی کروڑوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا چکی ہیں اور ان کی اسی پاپلیرٹی کے چلتے انہیں قطر میں آئوجت ہوئے فیفا ورلڈ کپ میں بھی پرفارمنس کے لیے بلایا گیا ہے پرفارمنس ختم ہونے کے بعد نورا فتحی نے سٹیج پر چڑھ کر بھارت کا ترنگا ہوا میں لہر آیا لیکن یہاں پر ان سے ایک چوک ہو گئی اصل میں جلد بازی میں انہوں نے بھارت کا جھنڈا الٹا پکڑ لیا اور ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر نورا کو کافی ٹرول کیا گیا الٹا جھنڈا ہاتھ میں لے کر نورا نے سٹیج پر جیہ ہند کے نعرے بھی لگائے کچھ یوزرز سوشل میڈیا پر نورا کو بھلا بھرا کہہ رہے تھے تو وہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک عام گلتی ہے جو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نمبر تین اتراخنڈ کے مشہور یوٹیوبر سورف جوشی کو بھی ان دنوں ویوادوں کا سامنا کرنا پڑا ہے سورف نے اپنے ایک بلاغ میں کہا تھا کہ ان کی ویڈیوز کے قارن اتراخنڈ کو پہچان مل رہی ہے سورف کی اس بات پر لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا لوگوں نے کہا کہ اتراخنڈ دیوتاؤں اور ویر ثبوتوں کی بھومی ہے اور ان میں سے ایک پردیش کی پہچان ہے نینی تال جیسی جگہوں کو انٹرنیشنل لیول پر بھی پہچانا جاتا ہے سورف جوشی کو سوشل میڈیا پر جم کر ٹرول بھی کیا گیا اس کے بعد سورف نے سبھی لوگوں سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ بس اتنا کہنا چاہتے تھے کہ ان کی ویڈیوز سے لوگوں کو اتراخنڈ کے بارے میں پتا چل رہا ہے ان کی منشق کسی کو ٹیس پہنچانے کی نہیں تھی یدی کسی کو برا لگا ہو تو وہ معافی مانگتے ہیں آپ کو بتا دے گی سورف جوشی کے انسٹرگرام پر قریب چار ملین فالوورز ہیں اور یوٹیوب پر اٹھارہ دشملہ آٹھ ملین سبسکرائبرز ہیں نمبر چار ریوہ اوروڑا نے بہت کم عمر میں ہی وہ پرسدی حاصل کر لی ہے جہاں تک پہنچنے میں لوگوں کی پوری عمر بیچ جاتی ہے حال ہی میں ریوہ کو آن سکرین ابینیتہ کرن کندرہ کے ساتھ رومینس کرتے دیکھا گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا یوزرز کا کہنا ہے کہ ریوہ کی عمر صرف بارہ سال ہے اور وہ اپنی عمر سے کافی بڑی لگتی ہیں کیول بارہ سال کی عمر میں ہی کوئی اتنا بولڈ نہیں ہو سکتا لوگوں نے ریوہ کے پیرینٹس کو ٹرول کرتے ہوئے کہا کہ شاید ان کے ماتا پتانے انہیں انجیکشنز اور سٹیرویڈز دیئے ہیں لوگوں کے ٹرول سے پریشان ہو کر ریوہ نے اپنا انسٹرگرام ایکاؤنٹ بند کر دیا ہے جس پر 9.5 ملین فالورز ہو گئے تھے ویوات کے بڑھنے کے بعد ریوہ کی ماں نے میڈیا سے کہا کہ ان کی بیٹی سولہ سال کی ہے اور دسوی میں پڑھتی ہے پچھلے تیرہ سال سے وہ انڈسٹری میں کام کر رہی ہے تو وہ بارہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ ریوہ چھوٹے پردے پر کئی سیریلز میں نظر آ چکی ہیں اس کے علاوہ وہ رنویر کپور کی فلم راک سٹار وکی کوشل کی فلم اوری اور شریدیوی کی فلم مام میں بھی نظر آ چکی ہیں نمبر پانچ ان دنوں بالی ووڈ کی دو خوبصورت حسینہ ہیں نورا فتحی اور جیکلین فرنینڈیز کوٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں نورا فتحی نے جیکلین کے خلاف مانہانی کا مقدمہ درج کرایا ہے اصل میں یہ پورا معاملہ کون مین سکیش اور جیکلین سے شروع ہوتا ہے سکیش پر دو سو کروڑ روپائی کی مانی لانڈرنگ کا آروپ لگایا ہوا ہے اور اس معاملے میں سنوائے کے دوران ایڈی نے جیکلین سے پوچھتاج کی تھی مکیش نے کہا تھا کہ اس نے جیکلین کو کئی مہنگے گفٹ دیے ہیں اور پوچھتاج کے دوران ہی جیکلین نے نورا فتحی کا نام لیا جس کے بعد ایڈی نے نورا فتحی کو بھی پوچھتاج کے لیے بلایا حالانکہ نورا نے کہا کہ سکیش نے انہیں گفٹ آفر کیے تھے لیکن انہوں نے کوئی بھی گفٹ لینے سے صاف انکار کر دیا اس کے بعد نورا نے جیکلین پر ان کی چھوی خراب کرنے کے آروپ میں مانہانی کا مقدمت درج کیا ہے وہیں جیکلین کے وکیل نے کہا ہے کہ ان کی کلائنٹ نے نورا کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہا اور ضرورت پڑھنے پر وہ بھی نورا کے خلاف مانہانی کا کیس دائر کر سکتے ہیں دیکھنا رومان چک ہوگا کہ ان دونوں حسیناؤں کی لڑائی کس مور تک جاتی ہے نمبر چھے پٹنا کے خان نصر ہمیشہ ہی اپنے انوکے ٹیچنگ اسٹائل کے کارن سرکیوں میں بنے رہتے ہیں اور ان کی ویڈیوز اکثر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں خان سر کی ایک پرانی ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر ان کی آلوچنا کی جا رہی ہے وے دوندھ سماس کا ادھارن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شبد بدلنے سے پورا اردھ بدل جاتا ہے اور اس دوران وے عبدال اور سوریش نام کے دو ویقتیوں کا ادھارن دیتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کانگریس نیتا سپریہ شنیت نے ان کی گرفتاری کی مانگ کی ہے حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خان سر کا یہ کتھن ویانگاتمک تھا اور اسے اتنی گم بھیڑتا سے نہیں لینا چاہیے اس سے پہلے خان سر پر ریلوے پریقشہ کے ودھیارتیوں کو بھڑکانے کے آروپ بھی لگ چکے ہیں نمبر ساتھ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا پھر سماچار دیکھتے ہیں تو آفتاب اور شردہ کے کیس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا آفتاب اور شردہ ایک سمیہ پر ریلیشنشپ میں تھے لیکن دونوں کے بیچ انبن ہونے کے کارن رشتوں میں درارانی شروع ہو گئی جس کے بعد ایک دن آفتاب نے گسے میں آ کر شردہ کی ہتیا کر اس کے شف کے 35 چکڑے کر دیے آفتاب نے شردہ کی ہڈیوں اور شریر کے انے پارٹس کو دلی کے مہرولی کے جنگلوں میں اور کئی الگ الگ جگہوں پر پھیکا شب کاٹنے کے لیے اس نے ہتھوڑے بلیڈ اور آری کی سہیتہ لی بتایا جا رہا ہے کہ آفتاب نے شردہ سے پیسے ادھار لیے ہوئے تھے اور اس پیسے کا استعمال وہ چرس اور گانجے کی لط پوری کرنے کے لیے کرتا تھا اکثر وہ نشے کے لیے شردہ سے پیسے مانگتا تھا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا پلال پورا ماملہ کوٹ میں ہے اور لوگ آفتاب کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کر رہے ہیں جانے مانے پرترکار رویش کمار نے قریب ستائیس سال کے سفر کے بعد اینڈی ٹی وی کو پچھلے دنوں الودہ کہہ دیا ہے اڈانی گروپ دوارہ اینڈی ٹی وی کے سینتیس دشملہ چار چار پرتیشت حصے داری خریدنے کے بعد رویش کمار نے اپنا استفاہ دے دیا تھا رویش اس سے پہلے پرنوئے روئے اور رادی کا روئے نے اینڈی ٹی وی سے اپنا استفاہ دیا تھا رویش کمار کو موڈی سرکار کے آلوچک کے روپ میں جانا جاتا ہے اپنے پرائیم ٹائم شو کے ذریعے وہ لوگوں کی زمینی استرگی سمسیاؤں کو پیش کرتے ہیں ان کی سادگی اور بولنے کا لحظہ بھی لوگوں کو پسند آتا ہے اینڈی ٹی وی سے استفاہ دینے کے بعد رویش نے ابھی تک کسی نئے چینل کے ساتھ جڑنے کی گھوشنا نہیں کیے نمبر نو پچھلے دنوں جائر نائک کے قطر پہنچنے کے قارن بھارت نے کڑے شبدوں میں اپنا ویرود درج کیا تھا زاکر نائک پر بھڑکاؤ باشن دینے منی لانڈرنگ اور آلکی گتی ویڈیو میں شامل ہونے کے آروپ لگے ہوئے ہیں اور پچھلے کافی سمیہ سے وہ بھارت سے بھاگا ہوا ہے زاکر نائک کے پیس سے ٹی وی چینل پر بھارت بریٹین اور کینیڈا سہیت کئی دیشوں میں بین لگا ہوا ہے ان کی سنستہ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کو بھی بھارت میں بین کر دیا گیا ان سب کے بیچ خبر آئی تھی کہ قطر نے زاکر نائک کو بھاشن دینے کے لیے فیفا ورلڈ کپ میں آمنترت کیا ہے بھارت کے ویرود کرنے کے بعد قطر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف سے زاکر نائک کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی نیجی کام سے قطر آیا ہو انے دیشوں کے لوگ بھارت اور قطر کے بیچ پھوٹ ڈالنے کے لیے ایسی افوہ پھیلا رہے ہیں حالانکہ اس پورے معاملے کے بعد زاکر نائک کو کوئی بھی سپیچ دیتے فیفا ورلڈ کپ میں نہیں دیکھا گیا ہے نمبر دس اس سال ریشپانت اور اروشی روتیلہ کے بیچ کانٹروورسی نے بھی خوب سرکیاں بٹوری اور سوشل میڈیا پر دونوں کو لے کر کئی میمز بھی وائرل ہوئے تھے ازل میں ریشپانت اور اروشی روتیلہ کے بیچ ریلیشنشپ کی خبر پہلی بار سال دوہزار اٹھارہ میں سننے کو ملی تھی اس کے بعد اروشی اور ریشپانت کو ساتھ میں کئی بار سپاٹ بھی کیا گیا تھا دونوں کئی بار ڈینر ڈیٹ پر بھی ساتھ میں نظر آئے تھے لیکن اچانک خبر آئیں کہ ریشپانت نے اروشی کو ووٹس ایپ اور انے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بلوک کر دیا ہے خبروں کی معنی تو ریشپانت اپنے کرکیٹ پر ادھک فوکس کرنا چاہتے تھے اور اروشی انہیں بار بار کال کر کے پریشان کیا کرتی تھی اس کے بعد کافی سمیہ تک معاملہ شانت رہا لیکن ایک دن اروشی نے انٹرویو کے دوران کہا کہ مسٹر آر پی ہوتیل کی لابی میں ان کا کئی گھنٹوں تک انتظار کرتے رہے وہ کافی تھکی ہوئی تھی اور اس لیے سو گئی دس گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ فون میں سترہ مسٹ کالز آئی ہوئی تھی اروشی کے اس بیان کے بعد تو جیسے سوشل میڈیا پر بوال ہی مچ گیا اور ریشپانت کی اور سے اروشی کو قرارہ جواب دیا گیا دونوں کے بیچ سوشل میڈیا پر ایک وار دیکھنے کو ملی جب وہ بھارت آسٹریلیا دورے پر گئے تو اروشی بھی آسٹریلیا پہنچ گئیں لیکن اس پورے معاملے کے بعد اروشی نے کہا دونوں کے بیچ معاملہ شانت دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستویں یہ تھی سال 2022 کی کچھ بڑی خبریں اور کانٹروورسیز جنہوں نے لوگوں کا اور میڈیا کا دھیان خوبہ کرشت کیا ہے آپ کو ان میں سے کس خبر میں سب سے زیادہ روچی ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ